مسلم لیگ نون ازاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر ازاد کشمیر کے اندر تحریک ادم کی حتمی منظوری کے لیے لندن پہنچ گئے جہاں پر وہ میاں محمد نواز شریف سے ملاقات کریں گے لندن ہیتھرو ائرپورٹ پہنچنے پر برطانیہ برسے آئے مسلم لیگ کے کارکنوں نے ان کا شانداد استقبال کیا شاہ غلام قادر جب لندن کے ہیتھرو ائرپورٹ پر پہنچے تو مسلم لیگ برطانیہ کے مرکزی رہنماؤں جن میں تاریخ برد، اسد برد، ارسلان، ازاد چودری، جانگیر، اتیکو رحمان، زبیر قیانی، راجہ مقصود، راجہ زبیر قیانی اور دیگر نے ان کا کارکنوں کے حمرہ برپور استقبال کیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ غلام قادر نے کہا کہ ازاد کشمیر کی حکومت بری طرح ناکام ہو چکی ہے اور اب اس حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے گرد بیچ کر ازاد کشمیر کی عوام کو چھٹکارہ حاصل کروائیں گے لندن پہنچا ہوں اور میں پورے برطانیہ سے پاکستان مسلم لیگ برنگ کے جو ہمارے قائدین ہیں ان سب کا مشکور ہوں کہ یہ دور دور سے برمنگم سے لے کے مانچسٹر سے اور باقی ہیمیل ایمسٹر سے، لیوٹن سے، سلاو سے اور بہت سالے شہروں سے یہ آئے ہیں جس طرح آج ہمیں آنا پڑا لگے ازاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں ہیں تو اس موقع پہ مجھے وہاں ہونا چاہیے تھا شاید شیڈول بھی تین یا چار تاریخ آج ہے لیکن ازاد کشمیر میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ازاد کشمیر میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور آپ نے دیکھا کہ حکومت کی ناقص کارکردگی کی بنیاد پر عمران خان صاحب جو مزفرہ بات گئے 29 تاریخ کو ان کا جلسہ پوری طرح ناکام ہوا اب وزیراعظم نے خود کہہ دیا کہ ہماری وجہ سے اسو کا مہینہ ہے اس میں سے ناقام ہوا لیکن اصل میں ان کی کارکردگی کوئی نہیں ہے صبح سے لیکن شام تک دفتر کا جب وقت ہوتا ہے تو نہ حکومت نام کی کوئی شاید موجود نہیں ہوتی ہے لیکن دفتر بند ہوتا ہے تو حکومت کے بارباب اختیار جو ہے وہ جاگتے ہیں